السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صراط مستقیم چالیس دن کا جو ہمارا اسلامی کورس ہے خواتین کے لیے آج اس کی یہ بتیسوی کلاس ہے اور اس کلاس میں پوٹل ہم آپ کو سکھانے جا رہے ہیں میت کو غسل دینے کا طریقہ اور کفن دینے کا طریقہ ہمارے معاشرے میں نائنٹی نائنٹ پرسنٹ مسلمان آج غسل دینے کا کہ مردے کو غسل کیسے دیا جاتا ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو کوئی غسل دینے والا نہ ہو تو گھنٹوں تو اسی میں گزر جاتے ہیں کہ بھائی غسل دینے والے کو بلا کر لاؤ بعض علاقوں میں تو یہ بھی سنا گیا ہے کہ غسل دینے والا کوئی تھائی نہیں کفن دینے والا کوئی تھائی نہیں کہ کفن دیا کیسے جائے گا تو ایسے ہی دفن کر دیا گیا تو مکمل طریقہ ہے خواتین ہماری ہماری بہنیں اس کلپ کو بہت غور سے دیکھیں اور سنیں اور جب بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو غسل دینے میں کفن دینے میں خود آگے بڑھیں ٹھیک ہے نا تو اس کلپ کو آپ دیکھئے گا آپ کی یہ آج کی کلاس جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو آج ہم آپ کو میت کو غسل دینے کے طریقے کے سلسلے میں ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں دیکھئے یہ میت ہے یہ ڈمی رکھی ہے اس کو میت کہہ لیجئے گا یہ میت رکھی ہے سب سے پہلے اس کو جب رکھیں گے غسل دینے کے لیے تو چونکہ مزدوں سے پٹرے آ جاتے ہیں اس پٹرے کو بچھا لیں گے اگر ہمارے باتھروم اتنے گنجائش والے ہیں اتنے لمبے چھوڑیں تو باتھروم ہے ورنہ دالان وغیرہ میں ایسی جگہ رکھیں گے پٹرا جہاں پر بے پردگی نہ ہو اور اس پٹرے کو رکھنے کے بعد اس میں دھونی دینی ہے سات مرتبہ یا تین مرتبہ اور اس دھونی کے لیے آپ کو اگر باتی یا لوبان وغیرہ کی جلا کر اس کے چاروں طرف تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ پھر اس کے بعد یہ میت ہے اس کو اس پٹرے پر اٹھا کر لے کر آنا آہستگی کے ساتھ کسی طرح کی میت کی بے حرمتی نہ ہو بہت تعظیم کے ساتھ ایک یا دو لوگ اس کو اٹھا کر لے کر آ جائیں اور میت کو جب غسل دیں گے تو اس سلسلے میں اس کو پٹرے پر رکھنے پر یہ دیکھیں کہ ہم پورا ہمارا قبلہ جو ہے پچھم کی طرف ہے تو اس کو اس طریقے سے رکھیں گے اس طریقے سے رکھیں گے یعنی پچھم کی طرف قبلے کی طرف وہ ہوگا تو اس کو اس طریقے سے لٹا لیں گے آپ یہ سمجھیں جیسے کہ ہمارا قبلہ یہ ہے تو اس طریقے سے اس کو لٹا لیا لٹا لنے کے بعد اب میت کی باڈی پر کپڑے ہوں گے کچھ کپڑے ایسے ہوں گے جن کو ہم اتار سکتے ہیں جیسے کہ زندہ لوگ اتارتے ہیں ویسی اتار سکتے ہیں کچھ کپڑے ایسے ہوں گے جن کو زندہ لوگ اتار سکتے ہیں لیکن مردوں کے اتار نہیں سکتے ہیں کیونکہ بدن اکڑ جاتا ہے یا بدن میں حرکت نہیں ہوتی خون گرم نہیں ہوتا تو وہ پارٹس آب باڈی مرنے کے قابل نہیں ہوتے بہرحال جو کپڑے اتر سکتے ہیں تو پہ اس کو اتار لیں گے اور جو نہیں اتر سکتے اس کو چیزیں کاٹ کر اس سے الگ کر دیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایک کپڑا لیں گے اور اس کپڑے کو سطر پر ڈال لیں گے اور سطر پر ڈالنے کے بعد تاکہ کسی طرح کی بے پردگی نہ ہو اور کپڑا بھی ایسا ہونا چاہیے جو کفن کا نہیں ہونا چاہیے عام طور پر لوگ کفن میں آنے والے ایک چھادر جو لنگی کی جگہ استعمال کی جاتی ہے اس کو ڈال لیتے ہیں حالانکہ کفن کا کپڑا اس قدر باریک ہوتا ہے کہ وہ بھیگنے کے بعد اس سے بدن کے پارس اور باڈی کے پارس اور وہ سطر کی جو شرمگاہ وغیرہ ہے وہ دیکھنے لگتی ہے اس لیے گھر کا کوئی بھی لنگی پاک ہونا چاہیے یا کوئی چادر اس کو لے لیں گے اور اس طریقے سے ڈال لیں گے اس طریقے سے سطر پر ڈال لیں گے ڈالنے کے بعد اب اس کے کپڑے چونکہ نیچے کے کپڑے ہیں تو نیچے کے کپڑے کو آپ کھول کے اس طریقے سے اس کو ڈال کر لیں گے اس طریقے سے اس کو جیسے کہ یہ میں شلوار اتار رہا ہوں اس طریقے سے پینڈ اتار رہا ہوں اس طریقے یہ اتار لیا اتارنے کے بعد اب معاملہ اتار ٹی شیٹ یا جھمپر وغیرہ کا اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ میں سائٹ سے اس کو کاٹتا چلوں کاٹتا چلوں اور اس طریقے سے میں نے یہ کاٹ دیا کاٹنے کے بعد میں اس کو یہی پڑھ رہن دوں اور اس طریقے سے کپڑا نکال دوں یہ نکل گیا کپڑا یہ کپڑا نکلنے کے بعد اب اس میت کی باڈی کے ہاتھوں میں اگر اموٹیاں وہ اتار لیں اسی طریقے سے اگر لیڈیز ہیں تو کانوں کے بندے اور ناک کے لونگ وغیرہ ہے وہ اتار لیں اور پیروں میں بچیاں ہیں توڑیاں ہیں وہ سب اتار لیں اتار لینے کے بعد اب جو ہیں سب سے پہلے میں اس طریقے آپ اس طریقے سے دستانہ پہلے پلاسٹک کے آتے ہیں اس کو اس طریقے سے پہن لیں اور پہننے کے بعد اور الٹے ہاتھ میں الٹے ہاتھ پہننے کے بعد میت کو سب سے پہلے استنجہ دلائیں اس طریقے سے ہاتھ لے کے اس کو اندر دونوں استنجہ چھوٹے بڑے اچھی طریقے سے پانی ڈالتے رہیں اور اس طریقے سے کرتے رہیں جب اس طریقے سے کر لیا پھر اس کے بعد ہاتھ دولیں ہاتھ دونے کے بعد اب میت کا چہرہ دلانا ہے کیونکہ کلی اور ناک میں پائیں ڈالنا یہ زندوں کے لیے ہے البتہ یہ کریں گے کہ ایک کوٹن گیلی کر کے اس میت کے موں پر یہ پھیریں گے اچھی طریقے سے پھر اس کے بعد دونک کانوں میں اور کانوں میں روئی لگا دیں گے تاکہ پانی ڈالتے وقت پانی کانوں کے ایک سوراخ میں نہ جائے اس لیے یہاں پر بھی اسی طریقے ناک کے نتنوں پر بھی وہ روئی رکھ دیں گے اور روئی رکھنے کے بعد پھر اس کے بعد مو دھلائیں گے تین مرتبہ اس طریقے سے پانی لیں گے اور اس طریقے سے مو دھلائیں گے مو دھلانے کے بعد اب جو ہیں ہمیں اس پر پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے لیے ابھی اس سے پہلے ہمیں دونوں ہاتھوں کو لینا ہے اور کونی اور سمیت اس کو دھولنا ہے کونی اور سمیت دونوں دھولنا ہے دھولنے کے بعد یہ سر پہ ہاتھ پھیڑ دیں گے ابھی ہمیں پاؤں نہیں دھولنا ہے بلکہ پاؤں کو چھوڑ دیں گے اب ہمیں غسل کی سٹارٹنگ کرنی ہے اور غسل کی سٹارٹنگ یہ ہے کہ میت کو لیفٹ بے لیفٹ شولڈر پر الٹے کاندے الٹی کروٹ لائیں گے تاکہ سیدھا کاندہ ہم دھو سکے اس طریقے سے اس طریقے سے کر لیں گے اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہاں تک پانی ڈالیں گے خوب اچھی طریقے سے پانی ڈالیں گے کاندے سے لے کر اور پاؤں تک تاکہ پانی بالکل نیچے تک پہنچ جائے نیچے کی جو جگہ عام طور پہ جو چپکی ہوئی ہے پٹرے سے وہ سوکھی نہ رہ جائے بہت اچھی طریقے پانی ڈالیں گے پھر اس کے بعد میت کے کو دائیں کروٹ پہ لٹائیں گے دائیں کروٹ پہ لٹانے کے بعد اب ادھر پانی ڈالیں گے بہت اچھی طریقے سے ڈالنے کے بعد اب اگر میت کے بال وغیرہ ہیں تو اس کو سابن وغیرہ سے خوب اچھی طریقے سے دو دیں گے اور پھر اس کے بعد پانی ڈالنے کے بعد یوں اس طریقے سے کر دیں گے یہ ایک مرتبہ ہو گیا یہ غسل دینا یہ اس سے فرض ادا ہو گیا اب دوسری مرتبہ سوک کفائیس مطلب کہ غسل تین مرتبہ دیا جائے اب پہلی مرتبہ فرض ہو گیا اب سنت غسل کے لیے آتے ہیں کہ پھر اب جو ہیں اب بائیں کروٹ اس کو لٹائیں گے یہ دائیں کروٹ لٹایا اور بائیں کروٹ اس طریقے سے پانی بہا دیا اور پھر اس کے بعد دائیں کروٹ بہا دیا اور پھر اس کے بعد اب تیسری مرتبہ تیسری مرتبہ جب غسل دیں گے تو اس کو دائیں کروٹ پہ لٹا لیں گے اور اس طریقے سے اوپر سے نیچے تک پانی ڈالنے گے اور اس طریقے سے پورا اور پھر اس کو تھوڑا سا سارا دے کر لاشٹ میں لاشٹ میں سارا دے کر یوں اس طریقے سے اٹھا لیں گے اس طریقے سے یوں اٹھا لیا اٹھانے کے بعد یہاں پر پاؤں لگا لیا اور پاؤں لگانے کے بعد اب پیٹ ملنا ہے اور اس پیٹ کے ملنے کے نتیجے میں اگر موں سے کوئی چیز مجید کے نکلے تو دوبارت سے غسل دینے کی ضرورت نہیں بلکہ سیپہ پانی بھاہ دیں گے اور پھر اس طریقے سے اس کو پہنچ لیں گے پہنچنے کے بعد اب اس کو کفنانے کی طرف ہم چلیں گے کفنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کفن میں آئے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو ترتیب سے بچھا لیں دیکھئے میں آپ جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں میں نے جو یہ کپڑا ڈالا ہے یہ کپڑا چھوٹا ہے لیکن آپ جب لوگ جب مجید کے جسم پر غسل دینے سے پہلے سطر کو چھپانے کے لیے جو کپڑا ڈالیں تو وہ کافی لمبا چھوڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ مجید کو جب کروٹ دلائی جائے تو کسی طرح کی بے سطری نہ ہو مجید کا کھلے نہ اس لیے لمبا سے کپڑا ڈال لیا جائے اور یہ جو ہیں یہ ہے غسل کا طریقہ مرد حضرات مرد کو غسل دیں عورتیں عورتوں کو غسل دیں گی اس کو خوب اچھی طریقے سمجھ لیا جائے اسی طریقے سے یہ سمجھ لیے گا کہ یہی غسل کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا یہی مردوں کا بھی ہے اور یہی میت عورت کو بھی غسل دینے کا بھی طریقہ یہی ہے اس میں کوئی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں کسی طرح کی کوئی نیت کی ضرورت نہیں جو میں نے طریقہ بتایا سیم یہی طریقہ مرد میت کو غسل دینے کا بھی ہے اور عورت میت کو بھی غسل دینے کا طریقہ یہی ہے اس کو سمجھ لینے کے بعد یہ ہمارا جو ہیں میت کو غسل دینے کا طریقہ ہو گیا اور بہت آسان ہے اور آپ لوگ اس کو غسل دینے سے نہ ڈرئیے بلکہ اس کی بارے میں بڑی فضیلتیں آئیں ہیں لیکن رسول نے فرمایا کہ جو میت کو غسل دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتے ہیں اسی طریقے سے شادی شدہ ہو یا بے شادی شدہ ہو سب لوگ کیا ہے غسل دے سکتے ہیں ہاں البتہ عورتوں میں جو پیریڈز سے ہیں وہ کیا ہے غسل نہیں دے سکتی عورت عورت کو غسل دیتی ہے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دیندار ہیں تو غسل دینے کا طریقہ بھی جانتی ہیں لیکن وہ پیریڈز سے بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے نہ جاتے ہیں تو وہ پیریڈز سے کی حالت میں ہی میت کو غسل دے دیتی ہیں وہ اس سے بچے ہاں البتہ مدد کے لئے وہاں پر گائیڈنگ کے لئے ان کو بتانے کے لئے آکے کھڑی ہو سکتی ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ وہی عورتیں جو جدہیں غسل جو پیریڈز سے نہ ہو یہ ہمارے غسل کا طریقہ ہے آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اس کو خوب اچھی طریقے سمجھ لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کے سامنے میت کو کفنانے کا آسان طریقہ بتاتے ہیں اور شریعت کا کوئی بھی حکم مشکل نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین یسر دین آسان ہے لیکن ہم لوگ طریقہ نہ معلوم صحیح طریقہ معلوم نہ ہونے پر بہت زیادہ گھبراتے ہیں کہ کوئی غلط نہ ہو جائے کچھ غلط نہ ہو جائے کوئی کچھ گناہ نہ ہو جائے اس لیے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو آج ہم میت کو کفنانے کا طریقہ بتاتے ہیں اور پریکٹیکلی دکھاتے ہیں کیونکہ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ باشرہ دین کے پابند یا دین کے علم اور نالج رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے اور وہاں پر کسی کا انتخال ہو جاتا ہے ان کو غسل یا کفنانے کی معاملات سامنے آتے ہیں اور اس کے لیے کوئی بھی جلدی سے تیار نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم نے اپنے ناظرین کے لیے بہت ہی آسان انداز میں میت کو کفنانے یعنی کپڑے پہنانے کفن کے کپڑے پہنانے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے تیار کر رکھا ہے جی آئیے آپ کو آج کفنانے کا طریقہ بتاتے ہیں تو دیکھئے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میت مرد کے کفن میں تین کپڑے ہوتے ہیں تین چادر ہوتے ہیں جب مارکٹ سے جو کفن کا ریپر آتا ہے لفافہ آتا ہے اس میں سے آپ کھولیں گے تو اس میں آپ کو تین چادریں نکلیں گے سب سے پہلے ایک لمبی چادر جو ہوتی ہے وہ پوری نیچے بچھائیں گے پھر اس کے بعد ایک اور چادر بچھا لیں گے اور اس کے بعد ایک اور چادر رکھی ہوگی لیکن اس کا ایک سرہ بچھائیں گے جیسے یہ ایک سرہ بچھا ہوا ہے اس کو بچھائیں گے اور اس کا جو دوسرا سرہ ہے اس کو موڑ کے اس طریقے سے رکھ لیں گے جیسے کہ میں نے آپ یہاں رکھا ہے اس طریقے سے اس کو رکھ لیں گے تھا اور رکھنے کے بعد اب ہمارا پٹلے پر جو میت ہے جس کو ہم نے غسل دیا تھا اور اس کے بدن کو بھی پہنچ دیا تھا اب اس کو بہت ہی احتیاط ادھر کے ساتھ دو لوگ یا تین لوگ اس طریقے سے یہاں لے آئے اس طریقے سے لے آئے لے آنے کے بعد جی اب ہم یہاں پر اس کو لے کر آ کر ہم نے کفن کے اوپر رکھ دیا اب چونکہ ہم بارڈی تو پہلے ہی پہنچ چکے ہیں اب جو کانوں میں جو کورٹن ہم نے لگایا تھا اس لیے کہ نلہتے وقت غسل دیتے وقت پانی کانوں کے سوراخ سے اندر نہ جائے اس کورٹن کو نکال لیں گے اسی طریقے سے ناک کے اندر ناک کے سوراخوں میں نتھنوں میں ہم نے جو کورٹن رکھے تھے اس کو بھی نکال لیں گے نکالنے کے بعد اب کافور وافور جو ساتھ آزا پر ہے وہ ملے جائے گا یاد رہے کہ مییت کے بالوں کو نہ کارنا ہے نہ کنگی کرنی ہے نہ تیل ڈالنا ہے اسی طریقے داڑی میں بھی کچھ نہیں ہاں البتہ ماتھے پہ کافور لگانا ناک پہ لگانا دونوں ہاتھوں کی اہتیلیوں پہ لگانا ہے دونوں گھٹنوں پہ لگانا ہے اور دونوں پنجوں پہ لگانا ہے پھر اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ مییت جو ہم نے یہ چادر کا ایک سرہ جو رکھا تھا اس سرے کو مییت کے اس طریقے سے سر میں ڈال لیں گے کیونکہ یہ کٹا ہوا نہیں ہوتا کٹنا پڑے گا آپ کو اس طریقے سے ہم نے یہ ڈال لیا ڈالنے کے بعد اب اس طریقے سے ہم اس کو نیچے تک لے جائیں گے اور جو چادر ڈلی ہوئی تھی سطر کے چھپانے کے لیے اس کو پورا ڈال کر اس کو کھیچ لیں گے اس طریقے سے یہ ہم نے کیا اور یہ ہم نے اس کو نکال لیا اس طریقے سے یہ نکال لیں گے اب اس کے بعد یہ کرتہ ہو گیا اب اس کے بعد ایک جو نیچے چادر بچھی ہے پجامے کی اس کو ہم پہلے اس طریقے سے اٹھائیں گے اور رائٹ سے اس کا پہلے لیفٹ جو ہے اس طریقے سے کریں گے تاکہ رائٹ جو چھوڑ ہے رائٹ جو چادر کا سیدہ حصہ ہے وہ اوپر آ جائے اس طریقے سے اس طریقے سے آ گیا یہ پھر اس کے بعد جو لاشٹ والی چادر ہے اس کو بھی اسی طریقے سے لپیٹنگے یعنی پہلے الٹا تاکہ سیدھا اوپر آ سکے اس طریقے سے یہ یہ کر لیا اور اس طریقے سے پھر اس کے بعد اس کا لاشٹ والا یوں اٹھائیں گے اور یوں کر کے اس طریقے سے یہ غصر یہ اس طریقے سے کفنا دیا اب جو کفن کی тین دھجیاں اگر ہیں تو ٹھیک نہیں ہے تو اس کو پہلے سے کاٹ لیں تین دھجیاں سے یہ پہلے تو اس کو یہاں پر بان لینا اس کو آپ کو یہاں بان لینا ہے ایک دھجی پھر اس کے بعد ایک دھجی سے اس طریقے سے لے کر اس کو یہاں بان لینا ہے تیسری دھجی جو بچی ہماری اس کو اس طریقے سے مو کھل لیں اب جن لوگوں کو مہید کا چہرہ دیکھنا ہے وہ چہرہ دیکھ لیں اور جلد از جلد اس کی تدفین کیونکہ کفن ہو گیا غسل ہو گیا اب تدفین کے لیے جلدی کریں تاخیر نہ کریں جن رشتداروں کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد جب ان کو قبرستان لے جانے کا مہید کو وقت آ جائے تو یہاں بھی ایک دجی سے یا ایک کپڑے کی کتر سے اس کو بات دیں ایک یہاں ایک بلکل کمر پہ یہ طریقہ ہے کفنانے کے بہت آسان طریقہ ہے اس میں بلا تکلق آپ آگے بڑھئے اور اس میں کوئی الٹا سیدھا ہو جائے تو ابھی کوئی گناہ کی بات نہیں آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اس طریقے سے کفنانے کے لیے وہ مہید کو غسل دینے کے لیے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ کوئی اچھوت کام نہیں بلکہ عبارت کا کام ہے بہت فضیلت والا کام ہے اس کو انجان دینا ہے اور بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتا دی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور جب کبھی موقع ہو تو بڑھ چڑھ کر مہید کو غسل دینے کا موقع ہو یا اس کو کفنانے کا موقع ہو تو آپ یہ ایم قسمی جو چینل ہے اس میں جو ویڈیو ہے اس کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس طرح سے آپ مہید کو غسل اور کفنان سکتے ہیں جی یہ تو مرد کے مہید کے کفنانے کا طریقہ ہے میں نے آپ کو بتایا دیکھیں عورت کے کفن میں پانچ کپڑے ہوتے ہیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اوڑنی ہوتا ہے اور ایک سینہ بند ہوتا ہے اوڑنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرتے سے پہلے ایک کپڑا ہوتا ہے اس میں بالوں کو دو حصوں میں کر کے اس اوڑنی کے اندر بالوں کو کر کے یہ یہاں ڈالیں پھر جو سینہ بند ہوتا ہے سینہ بند کے لیے کپڑا ہوتا ہے اس کو بھی کرتے کی طرح پہنانے کا طریقہ ہے یعنی کرتے والی چادر کی طریقے پہنائے گا کہ پہلے الٹا ڈالیں گے مہید پھر پھر اس کے بعد سیدھا ڈالیں گے تاکہ سیدھا شرا جو ہے اوپر آئے اور یہ یہاں تک ہوگا نیچے تک یہ اوڑنی اور سینہ بند ہو گیا پھر اس کے بعد کرتا آئے تو میں نے وہی بتایا تھا کہ اس کے مہید کے چہرے اس سر کو میں سے پار کر کے اس کو نیچے تک چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد شلوار کے لیے ایک چادر ہوتی ہے پھر اس کے بعد اوپر کی ایک چادر ہوتی ہے وہی طریقہ آئے سے یہ مکمل طریقہ تھا مہید کو کفنانے کا چاہیں مہید مرد ہو چاہیں عورت ہے امید ہے کہ آپ حضرات کے بالکل اچھی طریقے سمجھ میں آ چکی ہوگی اس لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور آگے شیئر کریں